جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ جہانگیر قادری صاحب گزارش یہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کھل سی دی بس یہی معاملہ بھی ان صاحب کا ہے یہ اس نے قریشی نے وائس یہ بلکہ کال کی تھی اس وقت علیہ آس گومن کی کوئی مدرسے سے ریلیٹڈ کوئی زمدار آدمی تھا اس کو اور اس کی بڑی تعریفیں اور اس کے کام کو بڑا سنجیدگی کا نام دیا اور بڑا منصف مزاج قرار دیا اور بڑی خوشگمانی کا اظہار کیا تو بنیادی طور پہ یہ بندہ جو ہے نا جی یہ بچارہ بہت پہلے سے فسل گیا ہے اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ جون جون پاپولرٹی ملتی گئی توں توں بدتمیزیوں کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا میں تو سچی بات جانگیر صاحب اب بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ جتنی اس بندے کا اور میرا تعلق تھا دوستانہ تھا وہ سارے پنڈی والے جانتے ہیں اس بندے سے علیدہ ہونے کی مین وجہ یہی تھی حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے حضرت اللہ مولانا شفیق رضی صاحب جو آج کل تحریک لبیک کے اوڑے سر گرم رکن ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں ابتدا میں سب سے پہلے انہوں نے اس کے متعلق سٹپ لیا تھا علامہ فیدہ رضی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے غالباً تو شفیق قادری صاحب میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے مجھے بڑے جو ہے نا وہ ایک نرازگی والے لہجے میں بات کی کہ جناب آپ کا دوست ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا اس کی فیور کر رہے ہیں تو آپ بولتے کیوں نہیں تو میں نے شفیق رضی صاحب کو ارض کی کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اس کو سمجھاؤں گا اور میں کئی دفعہ اس کو میں نے سمجھایا بھی اور گزارشات بھی کی گھر جا کے بھی اسے ٹھیک تھاک تو تو میں تک ہوئی یعنی ہمارے بے تکلفی تھی دوستی میں لیکن بالاخر جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بے جا ہم چڑھائی کرتے ہیں علامہ شفیق قادری صاحب اس بات کے گواہ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ میرے پاس گلہ لے کے آئے تھے کہ نہیں کہ آپ دوستی نبھا رہے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں انہوں نے مجھ پہ چڑھائی کی تھی تو میں نے انہیں گزارش کی تھی وہ آج بھی موجود ہیں زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دی ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے یا نہیں کیا سیالوی صاحب کے پاس آپ گئے تھے یا نہیں گلہ کیا تھا یا نہیں یہ کہا تھا کہ نہیں کہ آپ کیوں نہیں بول رہے تو میں کوئی ایسا نہیں کہ مجھے کسی پاگل کتے نے کٹا اور میں ایسے چڑھائی اس پر میں نے کی ہے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صبر و تحمل سے کاملی ہے ابتداء میں اس کو سمجھایا بھی اس کو جو ہے وہ دوستانہ محول میں جو انداز ہوتا ہے اس طریقے سے بھی بات کی لیکن جب دیکھا کہ یہ بندہ سلجنے والا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے پھر راستہ جدا کر لیا اور اللہ شاہد ہے کہ اس سے الگ ہونے کی وجہ ہی جو ہے وہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی ان پہ تانہ زنی اور اس کے یہ کرتو تھے اور میں آج بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بندہ صدق دل سے یہ بندہ اپنے اقابر اور بالخصوص حضرت کی فکر پہ آ جائے اور صحابہ کبار رضوان اللہ علی مجمعین کے حوالہ سے جو اس نے جو ہے وہ گستاخیاں یہ بے احتیاطیاں کی ہیں ان سے شریعت تقاضوں کے مطابق اگر یہ بندہ رجوع کر لے توبہ کر لے اور پھر یہ ثابت کر دے کہ یہ توبہ پہ قائم ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں اس سے اسی طرح دوستی بہال کرنے کے لئے تیار ہوں میرا جانگیت صاحب آپ جانتے ہیں منافقانہ وہ معاملہ ہی نہیں ہے میں الحمدللہ بالکل کلیر ہوں اندر باہر سے اللہ کا رہا ہوں میں کبھی لگی لپٹی بات نہیں کیا رہا یہ معاملہ کہ اس کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ دو چار اور حضرات نے بھی مجھے وایس کیے ہیں کہ اسے جامعہ سے فارق کر دیا گیا بات یہ ہے اب دیکھیں نا اب جامعہ سے اگر فارق کر دیا گیا تو جب پورا جامعہ نے اسے پال پوسٹ کے سنیوں کے سر پہ بٹھا دیا اور اتنے عرصے تک یہ یاوہ گوئی سے ارزہ سرائی سے اور زبان تان دراز کرتا رہا صحابہ پہ اس کو نہیں نکالا گیا اور صرف غفران سیالوی نے یہی التجاہ نہیں کی یہ دعائی نہیں دی بلکہ پورے پاکستان کے علماء نے ان کو جو ہے وہ اپروچ بھی کی اور فورس بھی کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا گیا اور یہ برابر یہ بندہ اپنا گراؤنڈ بناتا رہا جامعہ کے اندر پورا اس نے ایک مضبوط دھڑا تیار کر لیا پھر اسی اثناء میں جو نوجوان اس کے پاس پڑھتے رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے ان کی تجھے ان خراب ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جب صحابہ کے متعلق اتنی بدزبانی اس نے کی اور آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور پھر ظاہر بات ہے جامعہ سے ریلیٹڈ لوگ مطمئن بھی رہے کہ نہیں جی اگر ہوتا تو استاجی اس کو نکال دیتے تو جب نہیں نکالا گیا جامعہ کی انتظامی یعنی ایکشن نہیں لیا تو مجھے بتائیں کہ جتنا باہر اس کا تعارف تھا وہ لوگ اس کو دو حیثیت سے دیکھتے تھے ایک جامعہ کی حیثیت سے ایک جو ہے وہ اس کی ذاتی حیثیت سے تو لوگ اس پہ اس وجہ سے جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں سادات کا اس پہ ہاتھ ہے اور اگر ہوتا تو جناب جامعہ کی ٹیم ان کو نکال دیتی لیکن وہ نہیں ہوا اب جتنا محول اس نے جامعہ کے اندر خراب کیا ہے ذہن سازی کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پھر جامعہ کے جتنے ایوینٹس ہوئے ان میں جنابی والا خصوصی خطابات اس کے یعنی جتنے اس کو پروٹیکول ملا ہے اس بدبخص سے تو اس کا حازمی خراب ہے حازم ہوئی نہیں سے تو اس کا نقصان کتنا ہوا ہے ایک بات دوسرا آپ نکالا ہے آپ نے کہ اس نے ایک اپنے ہم اثر عالم دین کے متعلق تحفظات کا ادار کیا اس بنیاد پہ آپ نے نکال دیا تو گویا یہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اس نے صحابہ کے متعلق جو کیا جو ہے وہ اس کے آپ کو کوئی پرواہ نہیں چودہ سو سدھیوں کے بعد ایک عالم دین ہم اثر کے متعلق جو اس نے بات کی اس سے بھی زیادہ حساس معامل ہو گیا ہے یعنی صحابہ پہ آپ نے سٹینڈ نہیں لیا اور سٹینڈ لیا ہے تو ہم اثر ایک عالم دین کے متعلق اس نے بات کی تو اس پہ لیا ہے اور وہ بات بھی کیا کی ہے اس نے کہا جناب آپ دیوبندیوں کے پیچھے یا بدمذہبوں کے پیچھے کس حیثیت سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں اگر ان سے یہ سوال کر لیا گیا تو میں اس حوالہ سے جو ہے وہ تو حنیف قریشی کی اس بات کی اس حد تک تعییر بھی کرتا ہوں کہ یہ بات اگر ہے اور واقعتاً ہے میرے پاس بھی تصویر ہیں تو مفتی منیور رمان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھئی میں نے کس حیثیت سے پڑھی ہیں میری مجبوری کیا ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ اگر مفتی منیور رمان صاحب پہ یہ اتراز کر رہے ہیں تو آپ اپنے دامن میں بھی تو جھانگیں نہ اپنے گرے بان میں مجھانگیں کیا آپ کا دامن داغدار نہیں ہے اس چیز سے اگر ادھر آپ کو حسام الہرمین یاد آئی ہے تو ادھر نبی پاک کی حدیث یاد نہیں آئی ہے کہ جو آپ بد مذہبوں کے ساتھ سہری اور افتاری میں چینلز پہ جناب ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں پی بھی رہے ہوتے ہیں ان سے حالہ وال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجلس بھی کرتے ہیں تو کیا یہاں حضور کی حدیث آپ کو بھول گئی ہے وَلَا تُعَقِلُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُنَاقِحُوْهُمْ لمبی حدیث ہے تو یہاں جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مجلس ان کے ساتھ کرنا تو یہ کیا شرن جائز ہے مقصد ہے بندہ وہ بات کرے لِمَا تَقُولُنَ مَا تَفَالُونَ آپ وہ بات کرتے کیوں جس پہ آپ کا اپنا عمل نہیں ہے پھر یہ ہے کہ آپ کے ابباجان کہاں کے پڑے ہوئے ہیں اب یہ انتہائی بدتمیزی والا لہجہ ہے اور انتہائی چرب زبانی ہے بھر ٹھیک ہے وہ تو ایک معقول اطراز ہے سمجھ آتا ہے کہ آپ بدمذہبوں کے بیچے نماز کس نیت سے یا کس عقیدے سے پڑھ رہے ہیں وہ تو اس کی وضاعت خود دیں لیکن اگر ایسا ہے تو اس کی حمایت ہم بھی نہیں کرتے لیکن یہ جو بات ہے تمہارے والے صاحب بھئی کیا مفتی منیرمان صاحب کے والے صاحب بدمذہب اور بدعقیدہ تھے اگر تھے تو اس کو واضح کیا جائے مجھے تو نہیں پتا صرف اس بنیاد پہ کسی بزرگ کو ٹارگیٹ کرنا کہ یہ فلان پڑھتا رہا فلان جگہ پڑھتا رہا تو بھائی مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کہاں پڑھتے رہے ہیں دیگر ہمارے یہ عیدگاہ والے جو حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب میرا خیال عبدالکریم رحمت اللہ علیہ تھے یا نقیب الرحمن صاحب کے جو والد گرامی رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے ہیں بزرگ عالم الدین تھے وہ بھی دعلم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں اس بنیاد پہ پنڈی کے اندر وہ آپ کے بیٹھے ہیں ان پر چڑھائی کر دیں کہ جی آپ کی اببہ جان حالا کہ وہ سیول عقیدہ علماء تھے پڑھنے سے کیا ہے ایک دعلم تھا وہ وہاں پڑھتے رہے لیکن عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں آیا اب قبل عالم پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کو سلسلے چشتیہ سابریہ میں جو خلافت میری کس سے ملی حاجیم داد اللہ معجن مکی اب کیا قبل عالم پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پہ بھی چڑھائی کر دو گے تو پھر جو ہے گولر شریف کے سابزادگان سے بھی جواب تلبی کرو کہ جناب آپ کے بزرگ قبل عالم پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تو جو ہے وہ جب ایک صحیح العقیدہ شیخ طریقت سے ان کو خلافت ملی بیت و خلافت کے بعد ان کو کیا ضرورت تھی کہ دوبندیوں کے پیر سے وہ خلافت جا کے لیتے جبکہ وہ آجیم داد اللہ محاجر مکی سید العقیدہ تھے کیا ادھر بھی مو پھاڑ کے اسی طرح بندہ بک بک شروع کر دے گا تو یہ انتہائی غیر معقول بات ہے یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن نماز پڑھنے والی بد مذہبوں کے پیچھے بات بلکل وہ درست ہے اس کی کسی صورت بھی جو ہے وہ اس چیز کی تو تعید نہیں کی جا سکتی کہ اگر مفتی بنی برمان صاحب بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو بلکل غلط کرتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کس عقیدے سے پڑھتے ہیں کس نظریہ سے پڑھتے ہیں ظہر بات ہے مفتی بنی برمان صاحب کسی ایک مدرسے کے یا کسی ایک مسجد کے امام خطیب نہیں ہے بلکہ وہ ایک بڑی علمی کا دعور شخصیت ہے اور بڑے صاحب بصیرت انسان ہیں اور بڑی میں سمجھتا ہوں فقیل آسر ہیں اور اس وقت آل سنت کے اندر ان کا بہت بڑا قد کارٹ ہے ان کی ایک فالوینگ ہے اگر وہ کوئی ایسا سٹپ لیں گے تو یقینی بات ہے آل سنت تو ان کو دیکھ کے اپنا راستہ متعین کریں گے تو بھرکیف انہوں نے کس نیت سے پڑھی بد گمانی ہم بھی نہیں کرتے بعض اوقات بندہ پھنس جاتا ہے ایسے معاملات میں مجبوری بھی ہو جاتی ہے بندہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے نیت بھی نہیں کرتا فتنے سے بچنے کے لئے بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے یہ کلک چیزیں اب زہر بات ہم تو بد گمانی نہیں کر سکتے کہ ان کی نیت کیا تھی یا انہوں نیت کی بھی تھی یا نہیں کس عقیدے کے ساتھ ان کے پیچھے پڑھی کیا مجبوری تھی یہ کلک چیز ہے یہ اس کی وضاحت خود دیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو جی نکال دیا گیا جامعہ سے اب جامعہ سے اگر آپ نے نکالا ہے تو اپنے ہم اثر عالم دین پر تنقید کی وجہ سے نکالا ہے تو پیغام یہ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے جتنے جامعہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے تو ذہن میں یہی جائے گا نا کہ یہ تو جناب مفتی منی عرمان صاحب کی وجہ سے نکالا گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ واقعی صحابہ کا گستاخ یا بیعدب ہوتا تو اگر منیب الرحمان صاحب کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے تو بطری کے اولاں ان کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے اس کا مطلب اس نے بیعدبی نہیں کی ہے تب ہی جناب اس کو رکھے رکھا تو یہ تو خود اپنے لئے مسئیبت انہوں نے کھڑی کی ہے پھر یہ ہے کہ جی جی بیٹا آپ بیٹھو ہیں میں بات سنتا ہوں آپ کی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اب اس کو نکالا ہے بھئی پورا جنابے والا پورے جامعہ کا اندر اس نے تحریک کھڑی کی پورا گروپ تیار کر لیا اس نے دھائیں بھائیں عوام کے اندر اپنی جڑے مضبوط کر لیں تو اب نکالنے کا بھئی نکالتے تو پہلے نکالتے اب بھی نکالا ہے تو کس کے لئے نکالا ہے صرف اس وجہ سے نکالا ہے کہ جامعہ تنظیم المدارس سے ریلیٹڈ ادارہ ہے اور وہ تنظیم المدارس کے سرپرست ہیں یا صدر ہیں یا نازم ہیں یعنی بڑے عدے پہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ تنظیمی حوالہ سے ان کو جواب دے ہونا پڑے گا اور پھر یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ سحالہ میں ہونے جا رہی ہے تو یہ بھی ان کو خطشہ یا دھڑکہ ہوا ہے کہ شاید ادھر سے بھی ہم سے جواب تلوی کی جائے گی یا ہم پہ اتراز کیا جائے گا یا جناب والا حادف تنقید جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا تو بہت ساری وجہ ہے خاص طور پر تنظیمی چونکہ ایک سلسلہ ہے یہ جامعہ تنظیم سے ریلیٹڈ ہے تنظیم المدارس سے تو وہ تنظیم المدارس کے سرپرست ہیں تو اس وجہ سے ان کو جواب دہی تو بنتی تھی اگلے پوچھتے انہوں نے پہلے اس کو فارق کر دیا لیکن بات وہی ہے جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اثر کسی عالم دین پر اس نے تنقید کر بھی دی ہے تو یہ کوئی کفر نہیں ہو جاتا اس بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا تو یہی تو سوال بنتا ہے کہ اتنی شخصیت پرستی ہے کہ ایک موجودہ عالم دین پر تنقید کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور صحابی پر تنقید ہوتی رہی اور بار بار ہوتی رہی اور آپ تسے مس نہیں ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کرم کرے جی بس میں تو سچی بات ہے جی جامعے میں تھا تب بھی ہمیں ہماری صحت پر تو کوئی اثر نہیں تھا جامعے سے نکل گیا تو ہماری صحت پر کیا اثر ہے اب ہم اس پر جنابے والا کیا مٹھائیاں بانٹے کے جامعے سے نکال دیا گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اپنے بزرگوں کے جو ہے وہ متعین کردہ راستوں پر چلے جتنے لوگوں کے اس نے نیجی محفلوں میں سارے میرے پاس رپورٹیں ہیں نیجی محفلوں میں اس نے لوگوں کے ذہن خراب کی ہیں ان کو جنابے والا توبہ کروائے خود بھی سچے صدقے دل سے توبہ کرے خوشی کی بات تو یہ ہے جامعے سے نکال دی گئے تو کیا جامعے کے اندر جو اب جتنے لوگ اب یہ پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے پھر ان کا بھی صفائیہ کریں تاکہ جامعے مکمل پاک ہو ان لوگوں سے ظاہر بات ہے اس کے حمایتی یا اس کے ہم خیال لوگ تو کسیر تعداد میں جامعہ کے اندر موجود ہیں باقی ہمیں جامعہ سے بھی کوئی مخاصمت نہیں ہے جامعہ سے بھی اللہ جانتا ہے واللہ باللہ تاللہ جامعہ میں آج بھی یہ صدقے دل سے کہتا ہوں کہ اگر جامعہ اس معاملے میں سنجیدگی سے کوئی سٹپ لے اور بقاعدہ طور پہ اس طرح کا علامیہ بھی جاری کرے اور حلف جو ہے وہ بقاعدہ جتنے طلب آئے ہیں ان کو بھی بقاعدہ طور پہ یہ جو ذہن ان کے خراب کیے گئے ان کی ذہن سازی کی جائے تو ہمیں جامعہ پہ بھی کوئی تحفظات نہیں ہیں پہلے بھی یہی تحفظات تھے صحابہ کی متعلق آج بھی یہی تحفظات ہیں بارکہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے باقی آپ سنیں خیر واتھ